بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وطالہ فرمائے کہ وہ حقیقت جو ہو کے رہے گی والحق اور وہ حقیقت جو ہو کے رہے گی تو مطلب ہے کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کے رہے گی مطلب ہے وہ قیامت ہے تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمونوں کو ذکر فرمایا اس لئے اس کا نام الحق رکھا گیا ہے اور یہ جو تدوین کے اعتبار سے اس کا نمبر سکسٹی نائن ہے یعنی ہونتر اس کا نمبر تدوین کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اٹھتر ہے یعنی سیمنٹی ایٹ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے یعنی قرآن کریم کی سچائی بتائیے کہ قرآن کریم ایک سچا کلام ہے اس لئے اس کے اندر یہ قولِ عاظم کا ذکر ہے اور وہ قولِ عاظم کیا ہے وہ قرآن کریم ہے جس کو اسی صورت میں فرمایا کہ انہو لقول رسولِ کریم کہ بیشے یہ جو قرآن کریم ہے یہ رسولِ کریم کا جو ہے قول ہے اس کا کلام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے سینے پہ اتارتے ہیں اور اپنی زمان سے تمہیں بیان کرتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرِ یہ کسی شائر کا قول نہیں ہے قَلِلًا مَا يُمِنُونَ لیکن یہ بہت ایسے کم لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں تو گوہ ہے کہ کسی شائرانہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا ربانی کلام ہے جو سرکارِ دعویٰ علم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اترتا ہے اور آپ کی لسانِ نبوہ سے جاری ہوتا ہے اس سے پہلے سورة ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان کیا تھا اور اس کے بعد یہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکارِ دعویٰ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یعنی سورة قلم میں سرکارِ دعویٰ علم کی عظمت کو بیان کیا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرقین کی ذلت کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جسی اللہ کی قدرت کو نہ پہچانا اور نبی کی عظمت کو نہ جانا تو نتیجہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے اس کا سمرہ جو ہے وہ ذلت ہے یعنی کفار کی ذلت اور رسوائی کا اس کے اندر بیان ہے کہ کیسے عاد کی جو قومیں تھی کیسے تحسنیس کی گئیں سمود کی قوموں کو کیسے تحسنیس کیا گیا اور اسی طریقے سے تذکیر بھی ایام اللہ یعنی پہلے نبیوں کی جو قومیں جو منکرین تھیں ان کو کیسے تباہ برباد کیا گیا ان واقعات کے در اشارہ کیا ہے اس میں ان کی ذلتیں بتائی ہیں کہ دنیا میں یوں رسوہ ہوئے کہ اللہ کی عذاب میں پکڑے گئے اور آخرت کے اندر وہ اللہ کا جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کہو گا اس لئے فراغ خضوہ فغلوہ تو گویا کہ ان کو پکڑو کل قیامت میں کہا جائے گا فغلو اور ان کو توق پہنا دو اور ان کو جہنم ان کے اندر چھونک دو تو گا کہ یہ جو ہے زلت آمید رویہ و آخرت میں اختیار کیا جائے گا اور دنیا کے اندر ان کے ساتھ یہ ہے اور اسی حقیقت کو واضح کیا کہ یہ جو کلام قرآن کریم یہ کلام صادق ہے یہ سچا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں پیش کرنا ہے یہ کوئی شائرانہ کلام نہیں اس کی حقیقت کو جانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کو چھوڑ کر اس کلام کی حقیقت کو سمجھو تم اپنے مال و مطا اور اپنی شان و شوقت کی گومنڈ میں نہ رہو کیونکہ کل روز قیامت میں تمہارے مال و دور تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یہ بڑے بڑے مال و دور تمہارے کل جہنم کے آگ میں چھونکے جائیں گے تو وہاں تڑپیں گے جب ان کو عمال لان میں ملیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ عمال لانمہ ملے کیوں کاش ہی ہمیں ملتا ہی نہ یہ عمال اور کاش اس کے حساب کتاب کو ہم جانتے ہی نہ کہ نیکیاں کتنی ہیں برائیاں کتنی ہیں کفر کتنا اور جناب وہ شرک کتنا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کاش یہ کہاں ہمیں عمال لانمہ مل گئے اور کہاں آج ہم جہنم میں جھوکے جا رہے ہیں اور جس مال پہ ہم گومنڈ کرتے تھے لیکن وہ مال بھی آج ہمارے کسی کا کام نہیں کسی کام کا نہیں ہے اس مال کے ذریعے سے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اب وہاں وہ تڑپیں گے وہاں وہ کہیں گے ہماری شان و شوق ساری کی ساری ہوا ہو گئی پشتائیں گے لیکن اب ٹو لیٹ اب وقت گزر چکا ہوگا اب ان کے لئے کوئی چھٹکارہ نہیں اب وہاں پر ان کا اعتراف گناہ کرنا بھی ان کے کام نہیں آئے گا اور وہاں بنیادی طور پر دو اعتراف کریں گے ایک یہ کہیں گے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے یہ کتنی بڑی مسٹیک ہم نے کی اور دوسرا کہیں گے کہ جو مسکین اور غریب ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دی یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا یہ بھی گوئے کہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی دوسرے کو ترغیب دو کہ یا غریبوں کو کھانا کھلاؤ گوئے کہ خدمت خلق کا کام کرلو تو یہ بنیادی طور پر دو چیزیں ظاہر کی گئیں ایک اللہ پر ایمان نہیں اور دوسرا جو ہے غریبوں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا تو کل روز ایک قیامت میں ان کی شرمندگی اور زلط کا عالم ہی ہوگا لیکن وہاں چھوٹنے والے نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں پر اعتراف گناہ وہ موتبر نہیں اس زمین کے اوپر بیٹھے بیٹھے اعتراف گناہ کر لیا تو اس اعتراف گناہ پر ایک آنسو بھی ٹپکا تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ تمہاری بجھ جائے گی سبحان اللہ تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر بیان کی ہے موسیقی